کالنا ہے صرف گھر اپنے نام کو پر ٹائٹل لگانا ہے ایکس منسٹر کا تو یہ تو اس وقت پنجاب میں سیاست اس طرح کی ہو رہی ہے کہ پنجاب حکومت لوگوں کو یہ بھی بتا رہی ہے کہ جی ہم حکومت ختم کرنے جا رہے ہیں اسمبلی ختم کرنے جا رہے ہیں اور ساتھ میں کیابینٹ میں بھی اضافہ کیا جا رہا ہے جہاں پہ آٹے کے ریٹ ان سے نئی کنٹرول میں آ رہے ہیں خیبر پختون خواہ میں بھی بہت بری حالت ہے لائن آرڈر کی اس وقت وہاں پہ بہت بری پوزیشن ہے خیبر پختون خواہ میں وہاں پہ ٹی وی چینل پہ ہم نے خود دیکھا ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہر ایک کو بھتے کی پرچیاں آ رہی ہیں ہر کاروباری شخص جو ہے خیبر پختون خواہ میں وہ ان کرمنلز کے زد میں ہے کہ ان کو بھتے آبی دینا ہے اگر کاروبار کرنا ہے کیڈنیپنگ سب سے زیادہ اس وقت خیبر پختون خواہ میں رپورٹ ہو رہی ہے سٹریٹ کرائم کراچی بھی الزامات آتے ہیں اس کو ہم لوگ جو بھی بہتری کر رہے ہیں ہم بات بھی کرتے ہیں لیکن سٹریٹ کرائم سب سے زیادہ ہے سب سے زیادہ آپ دیکھیں کہ پنجاب میں سب سے زیادہ آ رہا ہے بچوں کے اغوا کی اور بچوں کے مرڈر کی جو بچوں کے ساتھ زیادتیوں کی خبریں سب سے زیادہ آپ کو پنجاب سے نظر آئیں گی تو جہاں جہاں پی ٹی آئی کی حکومت ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت وہاں پہ امن امان کو قائم کرنے میں مکمل طور پر ناکام مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں مکمل طور پر ناکام عوام کو ریلیف فرام کرنے میں مکمل طور پر ناکام اور صرف گوگیوں کے کہنے پہ جو ہے وہ مزید لوگوں کو وزارت دی جاری ہیں دس دس پندرہ پندرہ دن کے کانٹریکٹ پہ وزارت دی جاری ہیں کیونکہ ٹارگیٹ اچیو کرنے ہیں ہم نے جو ہمارے سیلاب کی جو بحث ہم کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو ہم پوری دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ جی سندھ میں اس وقت حالت جو ہے وہ سیلاب کے ساتھ ایک تاریخی نقصان ہوا ہے اس میں جس طرح حکومت حسن آگے جا کے بڑھ چڑھ کر ان سیلاب متاثن کی مدد کر رہی ہے ہر کسان کو جس نے گندم اگانیے پانچ ہزار روپے پر ایک کر اس کو سندھ حکومت دے رہی ہے ہر اس شخص کو جس کا گھر ٹوٹا ہے ڈیمیج ہوا اس کو سندھ حکومت گھر بنا کے دے رہی ہے یہ ہے پیپلز پارٹی اور عوام کی سندھ حکومت جبکہ جو چندھے جن لوگوں نے جمع کیے ان لوگوں نے ایک تو جو سیلاب زدگان کا جو کاؤس تھا اس کو بہت بری طریقے سے افیکٹ کروایا انہوں نے لانگ مارچ کی آر میں اسمبلیو توڑنے کے ڈرامے کی آر میں پوری کوریج کو پوری لوگوں کو کی اٹینشن ڈیوڈ کی ورنہ یہ پورے پاکستان کے جتنے بھی صاحب حیثیت لوگ ہوتے وہ سب بڑھ چڑھ کر بزید آ گیا تھے کچھ لوگ آئے لیکن جن لوگوں کو ہم لوگ اس وقت یہ پورے پاکستان میں ایک صورتحال پورٹریٹ کرتے اور بتاتے جو ایکچول پوزیشن ہے وہ دکھا تھے کہ پورے پاکستان کے مستحقین انڈسٹریلس کاروباری لوگ بڑھ چڑھ کے آئیں ان سلاب متاثرین کی واپس زندگی بحالی میں ان کی مدد کریں وہ سارا چانس اس عمران خان نے وہ گھوایا یہ کرمنل نگلیجنس ہے اپنی سیاست کے آر میں کیا سیاست کے آر میں اس نے یہ سارا ڈراما کیا اور جو پیسے چندے کے ملے اس کو جو بھی بتا رہے تھے میریتھون ہم نے کی اور ٹیلیتھون کی اور ہمیں یہ پیسے ملے وہ پیسے سارے کے سارے لانگ مارچوں میں اڑ گئے وہ پیسے سارے کے سارے سوشل میڈیا پہ اشتہاروں پہ ڈیجیٹل میڈیا پہ اشتہاروں پہ سارے وہ پیسے اڑائے گئے اور ان پیسوں سے جہاں سلاب زدگان کیلئے لوگوں نے اگر دیئے تھے پیسے تو وہ اس نے اس طرح ضائع کر دیا تو اس وقت اس فران جو ہے جو اس ملک پہ اس وقت قابض ہے ایک غلط قسم کے پروپیگنڈاز کے ذریعے قابض ہے جھوٹے طریقے تک قابض ہے یہ اس ملک کی تاریخ میں اس سے بڑا کی کرمنل نگلیجنس کبھی نہیں ہوئی اس کے ساتھ بھی میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ آج ملک کی معاشی حالت جو ہے وہ واقعیدہ لوگ پریشان ہیں اس پر ہم مانتے ہیں لوگ پریشان ہیں لیکن اس نیچ تک پہنچانے میں جو مین آف دی میچ ہے مویشت کا وہ عمران خان نیازی ہے اس کے انٹرویوز میں جب اب آپ دیکھ رہے ہیں تضاد جو آ رہے ہیں کہ ہاں ہم سے یہ غلطی ہوگی کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس لیٹ گئے یہ کہدہ نہ کسی حکمران کیلئے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی یا میں کیونکہ مصورت میں اپنا پرانا پولٹیکل اسٹانس سیس سیونگ کیلئے سوچ رہا تھا کہ میں تو کہتا تھا جلسوں میں آئی ایم ایف کے پاس جاؤں گا نہیں اور پھر میں نے جب اقتدار ملا تو مجھے فوری جانا چاہیے تھا تاکہ حالات کچھ بہتر ہوتے اس نے جو اپنی ایگو کے چکر میں جو ٹائم ویسٹ کیا اس کے ذریعے آج زن تک ملکی مویشت جو ہے وہ اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہو سب ہو پا رہی ہے تو ایسے لوگوں کو جن کو ملک کی مفاد سے زیادہ ذاتی مفاد زیادہ عزیز ہوں کیا اس ملک میں سیاست کرنے کا کوئی اختیار ہے کیا ایسے لوگوں کو یہ اختیار دیا جا سکتا ہے کہ یہ ملک میں سیاست کریں اور ملک میں پوری قوم کو دعو پہ لگا دیں پوری قوم کا مستقبل دعو پہ لگا دیں پوری قوم کے سٹیک پوری مویشت کے سٹیک دعو پہ لگا دیں صرف اپنی سیاست کی آرڈ میں اس شخص نے جس طرح جالی خبروں کے ذریعے پائلٹس کا مسئلہ ہمارے جو ائرکرافٹ کے پائلٹس تھے ان کے لئے جو غلط بیانات دیئے پوری دنیا میں ان پائلٹس پہ لگی بین آپ کی ائرلائنز بیٹھ گئیں آج بھی اس بیان کے جس کو دو سال ساید ہو گئے ہیں دنیا کے کافی ایسے ممالک ہیں جہاں پہ پی آئی اے کی پرواز نہیں جا سکتی جہاں پہ وہ پائلٹ فلائن نہیں کر سکتے اس کی اس جاہلانہ غیر ذمہ دارانہ ان ایکسپیڈنس بندے کی وجہ سے جو ملک کو ناقابل تلافی نقصان ہوا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے یہ کرمنل نگلیجنس ہیں اس شخص نے اس قوم کو اس ملک کو بہت بڑا اور تاریخی نقصان پہنچایا ہے اور ہم یہ ہر فورم پہ یہ نہیں کہ صرف پریس کانفرنس کے ذریعے ہم ون سائیڈ بات کریں ہر فورم پہ اس چیز کو اٹھانے کیلئے ہم تیار ہیں ڈیبیٹ کے تیار ہیں کہ اس شخص نے ملک کو ایک بہت ہی غلط دورائے پہ پہنچایا ہے اور اس شخص کے ساتھ کانون کے تحت اس کی ہر چیز کا اتصاب ہونا چاہیے چاہے وہ گھڑی چوریوں کے معاملات ہوں چاہے وہ فراغوگی کے ذریعے جو بلینز آف روپیز یہاں سے ٹرائیوٹ جہازوں میں باہر بھیجے گئے وہ معاملات ہوں یا جو بھی منی لانڈرنگ فورن فنڈنگ کے کیسز ہیں ان سب پہ سنجیدگی سے کاروائی ہونی چاہیے تاکہ ایسے شخص کو ایسے بہروپیہ شخص کو ایسے جھوٹے شخص کو دوبارہ کبھی بھی موقع نہ ملے کہ یہ عوام کو مزید بے اکوف بنا سکے اچھا در یہ بتا دے کہ انتخابات کا ایک سمپل مطالبہ ہے عمران خاندہ تو اس سے حکومتی اطاعت کیوں رہے فراریت اختیار کر رہا ہے آپ لوگ خود بھی کہتے تھے کہ الیکشن کروائیں الیکشن کروائیں اب جب صورتحال پہ دونوں فریقے ایک رہے ہیں تو پھر کیوں نہیں کر رہے ہیں دیکھیں انتخابات کوئی نہیں بھاگتا ہم تو کہتے ہیں انتخاب کل نہیں آج ہوں لیکن آپ پہ پہلے دیکھ رہے ہیں ملک کے حالات کہاں جا رہے ہیں انتخابات کوئی سینٹر اور روپوں میں ہزاروں روپے میں نہیں ہوتے اربوں روپے کے اخراجات ہوتے ہیں اس وقت آپ کے ملک کی فنانشل کنڈیشن کیا ہے پہلے آپ نے اسٹیبل کرنا ہے ملک کو مزید انسیٹنیٹی پیدا نہیں کرنی ہے اس وقت انفورشنیٹلی انسیٹنیٹی انہوں نے پیدا کی ہوئی ہے انہوں نے جہاں پہ دورے تھے بہار ممالک کے سربراہوں کے انہوں نے ان شہروں میں پہلے چائنیز جب پریزنٹ آ رہا تھا تب انہوں نے یہ حرکت کی پھر سعودی سے ایک ہائی لیول ڈیلیگیشن آ رہا تھا تب انہوں نے وہاں پہ یہ لانگ مارچ تو ڈیفنیٹلی آپ کا انٹرنیشنل کمیونٹی وہ موتاعت ہوتی ہے ان چیزوں پہ تو اس شخص نے صرف صرف اس کی کوشش یہ رہی اس شخص کی یہ کوشش رہی کہ جی کسی بھی طریقے سے ملک کو مزید انسیٹنیٹی طرف لکھے جائے جائے کیونکہ یہ شہست میں مخالفت ہونی چاہیے بلکل پیپلز پارٹی کو پیٹی آئی سے مخالفت ہونی چاہیے پیٹی آئی کو پیپلز پارٹیز ہونی چاہیے کسی کو نون لیگ سے ہونی چاہیے کسی کو کسی پارٹیز مخالفت ہونی چاہیے ایک تو مخالفت کبھی دشمنیوں میں تبدیل نہیں ہونی چاہیے اور اگر آپ کی دو شیاسی پارٹیوں کی دشمنی جو کہ نہیں ہونی چاہیے اگر ہے بھی صحیح تو کبھی بھی وہ دشمنی ملک کے ساتھ دشمنی میں نہیں ہونی چاہیے تبدیل اس شخص نے وہ دشمنیاں پاکستان کے خلاف کی پاکستان کے اداروں کے خلاف کی اداروں کے سربراہوں کے خلاف کی چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو چاہے وہ ہماری عدلیہ ہو چاہے ہماری اسٹیبلشمنٹ ہو ہر جگہ پہ اس شخص نے دشمنی کا ماحول پیدا کیا لوگوں میں نفرت کے بیج بونے کی کوشش کی اپنی سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی ڈیجیل میڈیا کے ذریعے جو جو انہوں نے وہاں پہ پورے کام کی وہ سارے نفرت کے زمرے میں آتے ہیں وہ مخالفت کے زمرے میں نہیں آتا مخالفت یہ کہ مجھے آپ کی کسی پالیسی سے کوئی اتفاق نہیں ہے میں آپ کی پالیسی کے مخالفت کر سکتا ہوں وہ میں بھی کر سکتا ہوں کسی کے خلاف بھی کر سکتا ہوں فلانے شخص نے یا فلانے ادارے کی جو پالیسیوں سے مجھے اختلاف ہے اختلاف کا حق سب کو آئین میں اور جمہوریت میں لیکن دشمنی کا یا ان کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈا ان کی فیملیز کو آٹیک کرنا ان کے پورے خاندانوں کو آٹیک کرنا یہ کبھی بھی شاست کا ایسا نہیں رہا ہے در یہ بتا دے کہ ایک تو بیلہ فاول یہ کہ ایڈمسٹر کراچی کی تبدیلی کہاں تک پہنچی ایمکیم کے ایڈمسٹر دیناتی کی باتیں ہو رہی تھی اور دوسری بات یہ ہے کہ رائے یہ آ رہا ہے کہ جب سے آسف سرداری نے پنجاب میں ڈیرے ڈالے ہیں عمران خان کی جو حکمت املی تھی دونوں اسمبلیوں کے تعلیل کرنے کے حوالے سے وہ اکمت املیل آقام بنا دی رہی ہے اب جوہنا پرویز الائی کے ساتھ اپس پارٹی کے رابطے ہیں یہ رابطے کہاں تک جائیں گے کیا ہوگا دیکھیں پہلی بات میں بتاؤں آپ کو جب آپ نے ایڈمسٹر بھی بات کی وہ جب وقت آئے گا تو وہ اعلان ہو جائے گا وہ حکومت کا اختیار ہے کہ حکومت کب وہ اعلان کرتی ہے اور کرتی بھی ہے یا نہیں کرتی ہے وہ دونوں چیزوں علاقے ہیں دوسری بات یہ جب آپ نے بات کی عمران خان کی اور تبدیلیوں کی اور اس کے اسمبلیوں کے ایک تو کوئی ساسدان ہوتا ہے نا کوئی ساسدان بیان دیتا ہے تو سب بولتے ہیں یار چلو فلانے ساسدان نے یہ بیان دے دیا اب تو یہ کام ہو گئی ہوگا عمران خان واحد ساسدان میں ساسدان کہہ دیتے ہیں جس کو آخری دن تک پتہ جلتا ہے کہ سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے اور کوئی انسان اگر میں کوئی آج بیان دے دوں کل کو میرا بیان اگر کہتے ہیں کہ جی وہ غلط خبر ہو جائے تو میں شرمندہ ہوں گا نیکس سیم آپ کے سامنے آنے پر کہ یار میں نے کل ان کو یہ بات کیا کہ میں کل یہ کر رہا ہوں اور آج میں یہ کر رہا ہوں مجھے شرمندگی ہوگی میں ندامت ہوگی یہ دھٹائی کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے اور دھٹائی کے ساتھ بولتا ہے ہاں یوٹرن لیتا ہے یوٹرن اچھی چیز ہوتی ہے اب پتہ نہیں ہے کہ اس کے دل میں ہے کیا یہ اسمبلی توڑنا چاہتا ہے نہیں توڑنا چاہتا ہے مجھے یہ لگتا ہے میری ذاتی راہ بتا رہا ہوں یہ اتنا ڈر پوک شخص ہے اور اتنا یہ چیٹر قسم کا شخص ہے یہ کبھی بھی پنجاب اسمبلی اور کے پی کے اسمبلی نہیں توڑے گا اس کا ریزن یہ ہے اس کا مفتح لگاوا ہے وہاں پہ جب سے پنجاب غورمنٹ بنی ہے یہ اپنی بنی گالا میں سے نہ بجلی استعمال کی ہے نہ گیس استعمال کی ہے نہ کھانا کھایا ہے یہ بیٹھا ہوا ہے پنجاب میں اب پنجاب میں اس کے گھر پہ بلیٹ پروف کے گلاسز لگ رہے ہیں وہ پیسے کس کے دے وہ پنجاب غورمنٹ اس کے بلیٹ پروف گلاس لگا رہی ہے جلسے کر رہا ہے وہاں گراؤنڈوں میں سارا خرچہ وہاں پہ جو زمان پاک میں گھر کا کھانا آتا ہے وہ بھی وزیرالہ آہوس سے آتا ہے وہاں کی سیکیورٹی وزیرالہ آہوس کی آتی ہے تو پاکل اپنے گھر کے بھی وہ بجلی کے بل جلائے اور وہ بنی گالا میں جائے بنی گالا ویران پڑا ہوا ہے سارا ڈیرہ سے پنجاب میں ڈالا کیوں پنجاب میں اس کی حکومت ہے اسی طریقے سے خیبر پکٹون خواب ہے جہاں جہاں سے اس کے مفتاح چل رہا ہے اس کی منتلیاں فکس ہیں گوگی کی منتلیاں فکس ہیں ان کے پورے خاندانوں کے جو سسلے چل رہے ہیں تب تک یہ حکومت کبھی نہیں کرے آخری دم تک حکومت میں رہ گا کیونکہ اتنا تو دلیر شخص تھا یہ کہ جب اس کی نو کنفیڈنس آئی تو کیا کیا ہر بار اس نے استعمال نہیں کیا ہم اس وقت مسئلہ وعد میں موجود تھے ہم آئی وٹنس ہیں اسمبلی میں مہمانوں کی گیلری میں بیٹھ کے دیکھ رہے جائے سارا تماشا کبھی بجلی نیشنل اسمبلی کی بند کر دی جائے کبھی اسمبلی توڑ دی جائے کبھی بولا جائے کہ دو دن اور آگے اور جب آخری ٹائم پہ بھی ہوا تو اسی دن آٹھ آٹھ نو نو گھنٹے دن انتصار کتا رہا بطبی مران خان آخر تک منت ترلے کتا رہا کہ میری حکومت بچ جائے اور میرا مفتا چلتا رہے تو ابھی بھی اس کا مفتا لگا ہوا ہے جب تک وہ بوٹیاں آ رہی ہیں اس کو پنجاب حکومت سے اور کے پی کے حکومت سے تب تک وہ کوئی بھی ایسا کام جلدی نہیں کرے گا صوبے میں گیس بوران شدت سندھ کے زیگر عدلہ میں بھی یہ سب کھانے کہ خوضہ کھانے کے وقت شام کو کھانے کے وقت تین تین چار چار گھٹے لوٹشننگ کے بعد سلو کھانا پکانے کی آپ بخا کی کوئی اتحادی ہے اسے بات کریں کیا یہ سندھ کو پھولتا ہے دیکھیں جی فیٹل کومنٹ میں پیپلز پارٹی ضرور حصہ ہے اور ہر بار اس چیز کو بڑے بلنٹلی پیپلز پارٹی نے ریز کیا ہے فیٹل کومنٹ کے پاس کہ سندھ کے ساتھ زیادتی کسی قسم کی نہیں ہونی چاہیے چاہے جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو یا گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو اس کو فوری طور پر اس پر نوٹس لیا جائے نہ صرف نوٹس لیا جائے جو ہمارا شیر بنتا ہے اکارڈنگ ٹو دو کانسٹیٹوشن وہ وفا کی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں وہ شیرز پورے کرے کیونکہ گیس کے بوران کی وجہ سے ہمارا انڈسٹری لسٹ پریشان ہے یہاں پہ لوگ اپنے گھروں میں گیس کیلئے پریشان ہیں جو ہوتلیں دکانیں لوگوں کا کاروبار ہے وہ سب پریشان ہیں یہ وفا کی حکومت پہ لازم ہے ذمہ داری ہے کہ کانسٹیٹوشن پہ عمل کرتے ہوئے ہمارے صوبے کے لوگوں کو وہ چیزیں دی جائیں اور اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں چاہے ہم حکومت کے اتادی ہوں یا نہ ہوں یہ نہیں کہ اگر ہم حکومت کے اتادی ہے تو ہم یہ چیزوں کو ہم پرداشت کریں گے کی وفا کی حکومت پہ یہ لازم ہے کہ وہ جو سندھ کے اسے کا گیس بجلی پانی جتنی بھی ہماری بیسک ایٹنٹیز ہیں وہ پروائیڈ کریں آپ کو ذرائع بتاتے مجھے نہیں بتا کوئی لوگ نہیں ہے جب ہوگا ہمارے پاس موجود ہے جو گورمنٹ اکٹوبر سے لے کر مارچ تک سبسیڈی آٹا پروائیڈ کرتی ہے وہ ہمارے پاس اتنا سٹاک موجود ہے اور جہاں تک جن ایریاز میں ہمیں ڈر تھا کہ سلاب میں ہمارا کافی مال خراب ہوا ہے ہماری ٹیمیں گئیں ویزٹ کر کے آئیں تو شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ میں بار بار بولوں گا کہ بہت بچت ہوئی ہے بہت بچت ہوئی ہے جو ہم سوچ رہے تھے کہ لاکھوں کی تعداد میں بوریاں خراب ہوں گی وہ نہیں ہوا بہت کم کانٹم خراب ہوا ہے اور وہ بھی الگ کر کے ہم نے اس کو الگ کیا ہوا ہے باقی جہاں تک گندم ویڈ کی سٹاک کی بات ہے اس وقت میرے خیال میں ہمارے پاس موجودہ دور اس وقت آج کی تاریخ میں ساڑھے سات لاکھ میٹرک ٹن کے قریب سٹاک ہے اور جسے ہم مارش تک آٹا پروائیٹ کریں گے موکی شاہب ہر سال جو یہ گوران پیدا پیدا جو ہن سات گھٹنگو جکوائے ہوئے اٹارگیں پورو نکائے ہوئے ہوئے بسات میں خراب ہی تھی ہر سال یہ گائب چھڑو اور اب مامرہ سامو اچھے پیوبی تیر کرائے پیو پیر ملویس آئے کانہ ہی ہنس سببند چیتا ہنبار جا کی پرکورمنٹ ہوئی جو پرکورمنٹ تھی وہ تھی چودہ لاکھ میٹرک ٹن جس پر دس لاکھ میٹرک ٹن سندھ گورمنٹ نے اپنا پکیور کیا اور چار لاکھ فیٹل گورمنٹ نے پاسکو کے تھروں پاسکو کے تھروں سندھ گورمنٹ نے چار لاکھ میٹرک ٹن پاسکو سے خریدی ہے جس سے دو لاکھ میٹرک ٹن کی ڈیلیوری آلریڈ ہمیں ہو چکی ہے اور بیس دیسمبر سے جو نئے جہاز لگ رہے امپورٹیڈ ویڈ کے اس میں سے بھی ہمیں بیس لاکھ بوری مطلب دو لاکھ بیٹرک ٹن پروائیڈ کیا جائے گا اور جہاں تک آپ نے بولا کہ مال گائب ہونے کی بار تو میرے خیال میں یہ پچھلے سال پہلی بار تھا کہ ہر ایک گودام کو زیرو کر دیا گیا تھا سارا جتنا پرانا نیا سٹاک سب پورا کنزیوم کر لیا گیا تھا اور اس سال تک ابھی تک ایسی کوئی ریپورٹ نہیں آئی ہے کہ کوئی ہیوی تعداد میں کانٹم مسنگ ہے یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی ٹی وی کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفکیشن موصول ہو جائے گا